بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے تیس جولائی سن دوہدر اکیس اور دن ہے جمعہ کا اب تمام دوستوں کو ہماری طرح سے جمعہ مبارک ہو یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کے کمنٹ بیس کے اوپر ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں امان ویزا کے حوالے سے کل جو امان سپریم پیٹ کی طرح سے کچھ ڈیسیجن آئے تھے اس کے حوالے سے امید کی جا سکتی تھی پہلے ایک سے دو دن پہلے امید کی جا رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی ویڈیو کے حوالے سے کوئی نیوز آئے گی لیکن کل امان سپریم پیٹ کے اجلاس میں ویڈیو کے حوالے سے کوئی نیوز نہیں آئی اور آپ دوستوں کے جو کمنٹ آتے ہیں اس میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ کب ویڈیو کھولا جائے گا کونسی ڈیٹ کو کھولا جائے گا تو ابھی تک بیجن امان منسٹری کی طرف سے منسٹری آف لیبر کی طرف سے کوئی بھی ڈیٹ نہیں بتائی گئی کوئی مہینہ کوئی دن نہیں بتایا گیا ہے وہ تمام ملکوں کے لیے وہ چاہے انڈیا کے لیے ہو وہ چاہے پاکستان کے لیے ہو وہ چاہے بنگلہ دیش کے لیے ہو وہ چاہے فغانستان کے لیے ہو وہ چاہے سری لنکا کے لیے ہو کسی بھی طرح کا کوئی بھی ویزے کے بارے میں ابھی بات چیت نہیں کی گئی وہ چاہے ویزٹ ہو ٹرانزٹ ہو ورک ویزا ہو وہ چاہے ٹورسٹ ویزا ہو یا پھر ویزٹ ہو کسی ویزے کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی ڈیٹ منشن نہیں کی گئی لیکن انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اب یہ جلد ویزے کھولے جائیں گے اس کی بیس کیا ہے اس کی یہ ہے کہ الحمدللہ سے اس وقت امان کے اندر جو کیسوں کی تداد ہے وہ کم ہو چکی ہے اور اسی بینہ پر ہو سکتا ہے میبھی دس دن کے بعد میں میبھی بیس دن کے بعد میں میبھی ایک مہینے کے بعد میں کھولا جائے ویزا تو باقی دعا تو یہی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ویزا کھولے اور جو بھی انتظار کر رہے ہیں وہ بھی واپس آ سکے امان کے اندر نیو ویزا لے کر لیکن اور ایک چیز ساتھ میں کہ جن دوستوں کو سکس مند سے اوپر ہو چکے ہیں ان کی چھوٹی ختم ہو چکے ہیں لیکن ویزا ابھی تک ویلٹ ہے تو ان کے لیے بھی ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آسکی ہے لیکن انشاءاللہ فول امید ہے جیسے ہی ائرپورٹ انٹری کھولے گی خاص کر پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے لیے تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ ضرور آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اور ہو سکتا ہے جیسے پہلے ایک بار ائرپورٹ بند ہوا تھا اور جب دوبارہ ائرپورٹ کھلا تو تب پلیس کا ایک ویریفکیشن چاہیے تھا ایک پیپر چاہیے تھا تو تب انٹر ہو سکتے تھے وہ افراد جن کو سکس منٹ سے اوپر چھٹی جن کی ہو چکی تھی تو باقی اس کے حوالے سے جیسے کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں تو اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں مزید ایسی معلومت ہی ویڈیوز کے لئے دعا ہم بھی کرتے ہیں آپ بھی دعا کیجئے کہ جلد سے جلد کیسوں کی تعداد کم مزید کم ہو جائے وہ چاہے پاکستان ہو انڈیا ہو بنگلہ دیش ہو چاہے اومان ہو تاکہ ہماری لائف دوبارہ سے اپنے ریٹین پر آسکے